ماہِ رجب کی فضلت آیاتِ قرآنیہ میں لکھا ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہِ قدرت میں بارہ مہینے لکھی ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے چار مہینے رجب، ذکر، ذلحج اور محرم حرمت والے ہیں حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام دہرا لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کرتے ہیں جنہیں اللہ نے حرمت بکشی ہے اور اس مہینے کو حلال بھی کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے ان کے لیے ان کے برے عمال خوش نمہ بنا دیئے گئے ہیں اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں کرتا اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ جبریل واتا لیلتا عسر و رب دعا فی حضرت ہی رجب کی دو عظیم فضلتیں جو سب فضلتوں پر بھاری ہیں کہ پہلی وحی بھی اس مہینے میں نازل ہوئی اور واقعہ میراج بھی اسی مہینے میں پیش آیا رجب کی ستائیسی رات اسی حوالے سے میری بابا کرتا کیونکہ اسی رات امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج شریف پر تشریف لے کر گئے رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ اس ماں کے روزہ داروں کو سیراب کرے گی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجھیل کریم کے متعلق اہل سیر لکھتے ہیں کہ پورے سال میں سب سے زیادہ ان چار راتوں کی عبادت پر برا زور دیتے تھے رجب کی پہلی رات ادین کی رات اور نصف شابان کی رات حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ نبی آخرت زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے ایک ہزار سال کے روزے رکھے اور گویا اس نے ایک ہزار غلام آزاد کیے اور جس نے اس ماہ میں صدقہ اور خیرات کی گویا اس نے ایک ہزار دینار خیرات کیے سبحانہ اللہ 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 جبریل واتا لیلتا عسر وآلہ موسیقی